قویت یا سعودی میں آپ عربی بھاشا میں روز بولے جانے والے وہ شبد جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تو قویت عربی کلاس میں آج آپ سبھی لوگوں کو وہ وقیب کے بارے میں جانکاری ملے گی جو روز مرہ استعمال ہوتے ہیں چلیے ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو بلا رہے ہیں یعنی کہ آؤ کو آپ بولیں گے تال یا اللہ تال جب تال کا شبد استعمال کریں گے تو اسے بولانے کا ہوتا ہے مطلب کسی کو بلا رہے ہیں تو آپ تال کر کے بلا سکتے ہیں یا اللہ تال اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ہیں جیسے کوئی آیا تو آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ سیڈ ڈاؤں تو آپ کہیں گے یا اللہ گاد اب یا اللہ جو ہے کوئی ایسا وقیب نہیں ہے بس کو استعمال کرتے ہیں آپ سی بھاشا میں بات چیت میں تو گاد آپ بول سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہیں کہ اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ اسٹینڈ اپ تو یہاں پر آپ عربی بھاشا میں بڑے ہی آسان طریقے سے بول سکتے ہیں گم گم اور اس کو آپ یاد کر لیجئے اور ویڈیو پوش کر کے نوٹ کر لیجئے اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہیں جسے کوئی چیز آپ کا کفیل منگاتا ہے لے آؤ تو برنگ اٹ یعنی کہ جیب آپ بہت سے لوگ جیب بھی بولتے ہیں اور بہت سے لوگ جیب بولتے ہیں تو ایسے فیلال آپ جیب بول سکتے ہیں تو کوئی بھی چیز لانا ہے یا کوئی بولا ہے جیب جیب بول رہا ہے تو سمجھے یہ کوئی چیز آپ کو لے جانا ہے اس کے بعد ہے لے جاؤ یعنی کوئی بھی سامن آپ کو لے جانا ہے تو اسے یہاں پہ آپ عربی بھاشا میں استعمال کر سکتے ہیں ودی یعنی کوئی بھی سامن آپ کا کفیل بولتا ہے اس کو جا کر کے کہیں جا کے چھوڑ دو اس کو لے کے چلے جاؤ تو وہاں پر ودی شبد کا استعمال ہوگا یعنی کہ آپ اسے ودی بول سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے سامنے پھیک دو یعنی کوئی بھی سمان آپ کو پھیکنے کو بول رہا ہے تو وہاں پر گتہ بھی آپ بول سکتے ہیں اور گتہ بھی بول سکتے ہیں یعنی کہ اگر کفیل آپ کا بولا یا اللہ گتہ تو آپ اس سمان کو پھیک دیجئے آپ تو یہاں گتہ یا گتہ آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر اٹھا لو یعنی کوئی بھی سمان آپ کو اٹھانے کے لیے اگر بول رہا تو وہاں پر شبد استعمال ہوگا عربی میں شیل یعنی شیل اگر آپ کا کوئی بھی کفیل بول رہا شیل اکراجات تو شیل مانے اٹھانا ہوتا ہے یعنی کی شیل یعنی کی اٹھا لو آپ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہیں اندر یعنی کوئی بھی چیز اگر گھر کے اندر ہے تو یہاں پر داخل بولتے ہیں عربی بھاشا میں آپ سعودی یا کوئیت کہیں بھی ہو عربی بھاشا میں آپ انسائٹ یعنی کی اندر کو داخل بولتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہیں داخل کے بعد آؤٹسائٹ یعنی کی باہر یعنی کی باہر آپ ہو یا باہر کوئی سمان ہے یا باہر یعنی کوئی بھی چیز استعمال ہو رہی باہر کے لیے تو وہاں پر برہ یوز کریں گے جیسے آپ باہر ہو تو آنا برہ موجود تو ایسے ٹرانسلیٹ تو میں آپ کو آگے چل کر کے بتاؤں گا فیلال آگے یہ ہے کہ بند کر دو اب یہ ہے بند کر دو یعنی کی شٹ ڈاؤن تو یہاں پر استعمال کریں گے شکر اب وہ شکر نہیں جو چینی استعمال کرتے ہیں یہاں پر عربی بھاشا میں شکر بولیں گے کسی چیز کو بند کر دو اس کے بعد ہے کھول دو یعنی کی اوپن کر دو تو اگر کھولنے کو ہے تو افتائی بول سکتے ہیں آپ بتل بھی بول سکتے ہیں اور فیلال بہت سے عربی شبد جن کا پریائے ویچی بھی لوگ یہاں پہ بولتے ہیں آپ بھی فیلال آپ بگنرز ہیں تو آپ اس طریقے سے سمجھئے اس کے بعد ہے دھو دو یعنی کوئی بھی چیز واش کرنے کو بولے تو گسل آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کی گاڑی دھلنا ہے گھر دھلنا ہے جو بھی چیز ہے تو اگر گسل کا استعمال ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کو دھونے کے لیے بولا جا رہا ہے اس کے بعد کوئی بھی چیز جیسے گندہ ہے تو گندے کو یہاں پر عربی بھاشا میں وصخ بولتے ہیں وصخ وصخ کا اگر لفظ استعمال ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ گندہ ہے اور ہمیں کلین کرنا ہے گسل کرنا ہے تو یہ وصخ آپ بول سکتے ہیں اس کے بعد جلدی جلدی کو آپ بول سکتے ہیں سورہ آپ جلدی اٹھو جلدی چلو جلدی دوڑو جلدی کام کرو جلدی سب بہت جگہ استعمال ہوتا ہے لیکن ہر جگہ اس کو سورہ کو ہی آپ اس طریقے سے بول سکتے ہیں یعنی کہ سورہ ہی لفظ آپ لکھیں گے بولیں گے اس کے بعد پھر ہے ابھی یعنی کہ ابھی کام کرو ابھی جاؤ ابھی گاڑی سٹڈ کرو ابھی کھاؤ ابھی لو تو ایسے بہت سے ٹرانسلیٹ والے سسٹم ہیں لیکن آپ الہین بولیں گے اس کو اور میں آگے چل کر کے ٹرانسلیٹ سکھ لاؤں گا اس کے بعد پھر ہے باد میں یعنی کوئی بھی چیز باد ہے تو باد کو یہاں عربی بھاشاں میں باد ہی بولتے ہیں اس کا کوئی وہ نہیں نا آپ باد کو یعنی کہ ہندی میں جیسے باد بولتے ہیں اسے طریقے سے کوئی بھی چیز باد لگانا ہے تو باد آپ بول سکتے ہیں اس کے بعد پہلے اگر کوئی بھی چیز آپ کو پہلے کیا تھا پہلے گئے تھے پہلے آئے تھے پہلے سفر گئے تھے تو اس کو جگہاں پہ آپ گبل بول سکتے ہیں گبل لفظ اگر کوئی بھی استعمال کر رہا ہے سمجھ جائے کہ یہ پہلے والی کوئی بات کر رہا ہے اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہے آگے اب آگے یعنی کہ آپ کا جو گھر ہے اس کے جددام آپ عربی بھاشا میں آگے سائیڈ کو جددام بولیں گے اور گھر کا جو پیچھے سائیڈ ہے میں اس کو بتنا ہوں گا تو آگے سائیڈ کو آپ جددام بولیں گے بہت سے لوگ گددام بھی بول دیتے ہیں فیلال آپ جددام بول سکتے ہیں اس کے بعد اگر گھر کیا پیچھا کا حصہ ہے یعنی کہ گاڑی کے پیچھے کے حصہ یعنی کوئی بھی پیچھے کا حصہ ہے تو آپ ورہ بول سکتے ہیں ورہ موجود ہے یا آپ بول سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہے دیکھنا یعنی کوئی چیز کو دیکھنا آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر سوپ بولتے ہیں انتے سوپ یعنی کہ تم نے دیکھا تو ویسے ٹرانسلیٹ تو میں آگے بتلاوں گا اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھے رہیں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن کے طریقے سے اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اس کے بعد پھر ہم جانیں گے چھوٹا کوئی بھی چیز چھوٹا ہے تو اس کو ہم کیا استعمال کریں گے عربی بھاشا میں سگیر 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 مینس ہوتا ہے چھوٹا کوئی بھی چھوٹی چیز سگیر یعنی کہ سگیر ہے تو یعنی کہ وہ چھوٹی چیز ہے آپ اس میں سے بہت ساری چھوٹی چیز آ جائے گی اس کے بعد پھر اگلے لفظ ہے بڑا اب یہاں پر کوئی بھی چیز بڑا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس میں بڑا تو وہاں پر بڑے کی جگہ پر کبیر شبد کا استعمال کریں گے عربی بھاشا میں کبیر اب آپ عربی بھاشا میں جتنا میں بدلہ رہا ہو اس کو نوٹ کر دیجئے آپ کے آنے والے وقت میں کام بھی آئے گا یاد بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی چیز زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو یعنی کی ہندی بھاشا میں جیسے آپ زیادہ بولتے ہیں اسی طریقے سے عربی بھاشا میں آپ اس کو زیادہ کو زیادہ ہی بولیں گے یہاں پر کوئی بھی لفظ استعمال نہیں ہوگا عربی کا بس عربی بھی زیادہ بولتے ہیں اس کے بعد چلنا وواکنگ کرنا تو یم سی بولتے ہیں چلنا اب یہاں پر اگر دھیرے دھیرے چلنا ہو گیا یا تیس تیس چلنا ہو گیا تو سورہ یا اللہ سورہ یم سی یا اللہ شوئے شوئے ایم سی تو آپ دھیرے دھیرے چل سکتے ہیں یعنی کی ایم سی کو چلنا بولتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ رکنا اب رکنا رکنے کا بھی بہت سے پریہاو اچھی ہے وگف آپ ایک لفظ یاد کر لیجئے وگف اگر اس کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ کا کام چل سکتا ہو اسے رکنے کو بھی اور بھی بہت سے چیزوں کو کئی طریقے سے لوگ بولتے ہیں عربی بھاشا میں اس کے بعد نکلنا آپ نکل گئے ہیں گھر سے آپ کے بابا نے پوچھا وین موجود تو آپ کہاں ہو تو آپ بولو کہ میں نکل گیا ہوں تو اطلاع انا اطلاع بر رہا میں باہر نکل چکا ہوں تو آپ اس طریقے سے آپ اطلاع بول سکتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی چیز آپ دے رہے ہیں یعنی کہ ہم نے دیا تھا آپ کو پیسہ دیا تھا سمان دیا تھا تو وہاں پر آپ عطی کا استعمال کریں گے اب آپ نے کیا دیا تھا وہ آپ جانے وہ آگے چل کر کے میں ٹرانسلیٹ کروں گا عطی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو بہت سارے ایسے لفظ ہیں جن کو جاننا آپ لوگ کے لئے بہت ہی ضروری ہے تو میں نے کوئیت یا سعودی میں عربی بھاشا کیسے بولیں گے اس کے لئے میں نے ایک پلیلیسٹ بنا رکھی ہے تیس دنوں میں عربی بھاشا بولنا سیکھیں تو اس پلیلیسٹ کی آپ ساری ویڈیوز کو واش کریے اور ان اکشروں کو نوٹ کریے اور یاد کریے اور روز مرہ بولنے والے شبدوں میں اس کا استعمال کریے اور جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے اور بولتے جائیں گے آپ کی عربی شبد بولنا کا سسٹم جو ہے امپروب ہوتا جائے گا تو اگر آپ اپنے لینگویج کو یعنی کہ عربی بھاشا کو امپروب کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دو اور آپ کوئیت یا سعودی میں عربی بھاشا بولنا شروعات آپ کر دیجئے جیسے بھی آپ کو آ رہی ہے چلیے اسی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئی نالج کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے